کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں جو لائف گزر چکی ہے وہ کیسی گزری ہے اور آگے ہم اسے امپروف کیسے کر سکتے ہیں اور یہ ایک سنگل فیکٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ہیومن میں انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یونیک ایبیلیٹی سے نوازا ہے وہ جتنا مرضی اچیو کر جائے وہ پھر بھی مزید اچیو کرنے کے راستے دونڈ سکتا ہے اور وہ مزید ہائر لیول پر جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلیس کیا اس چیز سے جانوروں میں نے آپ کو یہ چیزیں ملیں کہ وہ جیسے ہیں وہ آج سے ہزار سال پہلے جیسے شیر رہا کرتے تھے آپ کو آج بھی تقریباً سہمی ملیں گے الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علمان آمین یا رب العالمین آج کا تھیم ہے وہ ہے کہ ہم روڈ ٹو پروفیشنل ایکسیلنس کہ ہم پروفیشنلی کیسے ایکسیل کر سکتے ہیں اپنی لائف میں اور وہ پروفیشنلی اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے پرینسپلز انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ٹچ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ فرمائیے کہ آپ کی اگر میں پہلے یہاں سے پوچھتا ہوں اور یہ سیکنڈ پوائنٹ سے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اس ورکشاپ سے یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس سے کیا ہے کہ اس سے آپ کو کیا پتا چلے گا آپ کو ظاہر ہے کمیونکیٹ ہوا ہوگا کہ آج ایک ٹریننگ ہے کہ ہمارے پاس ایک سینس آجائے گی ہاو ٹو سیٹ آر فیوچر گولز جی سر ایک پوائنٹ آگیا کہ ہمیں گول سیٹنگ کا پتا چلنا چاہیے کہ گول کیسے سیٹ ہوں گے بلکل صحیح آگیا جی ایک اور پوائنٹ آگیا کہ ہم نے اپنے لائف میں کس طرح سے اسپیشلی جب پروفیشن کی بات کرتے ہیں ہم نے موٹیویٹڈ رہتے ہوئے کس طرح سے زیادہ اچھا پرفارم کرنا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں جو لائف گزر چکی ہے وہ کیسی گزری ہے اور آگے ہم اسے امپروف کیسے کر سکتے ہیں اور یہ ایک سنگل فیکٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ہیومن میں انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یونیک ایبیلٹی سے نوازا ہے کوئی جتنا مرضی اچیو کر جائے وہ پھر بھی مزید اچیو کرنے کے راستے ڈونڈ سکتا ہے اور وہ مزید ہائر لیول پر جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلیس کیا اس چیز سے جانوروں میں نہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں کہ وہ جیسے ہیں وہ آج سے ہزار سال پہلے جیسے شیر رہا کرتے تھے آپ کو آج بھی تقریباً سہیم ہی ملیں گے کوئی سپیشل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کے لیدہ سے ہسپیٹل بنا دیئے ہوں کوئی ایسا سین نہیں ملے گا لیکن انسانوں میں آپ دیکھیں کیسی ترقی ہے وہ کسی نے بات کی اس نے کہا کہ اگر آج سے سو سال پہلے جو کوئی بزرگ فوت ہو گئے تھے اگر وہ آج اٹھ کر آ جائیں دوبارہ سے زندہ ہو کے تو جو صورتحال وہ دیکھیں گے حیرانگی سے وہ پھر مر جائیں گے یعنی کہ اتنا چینج آ چکا ہے تو یہ بالکل جی ایسا ہے کہ ہم ان چیزیں سیکھیں گے کامیابی کے لیے کہ خوش گواہ خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ والی یعنی کہ لمبی زندگی خوشیوں بھری صحت مند وہ کیسے مل سکتی ہے کچھ ایسے پرینسپلز ہمارے سامنے آنے چاہیے جن سے میں پتا چل سکے لائف کے بارے میں آپ فرمائیے کہ زندگی میں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم یہ سوچیں کہ یار اگر یہ چیزیں ہونا تو خوشیوں بھری زندگی میسر آ جاتی ہے وہ کونسی چیزیں اگر ہوں تو خوشیاں آتی ہیں اور بندہ لمبی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزار سکتا ہے ٹریس نہیں ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے اچھی کمپنی ہونے چاہیے مینز ہمارے تعلقات ہمارے دوست حباب جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے جیلیسی فیکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو خوش ہوتا دیکھ کہ ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو مل گیا اس پر سیٹسفائی ہونا بھی ہمیں آنا چاہیے تو وہ ہے کہ ہماری جو ہیں میں انسان کر سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت کونسپٹ دیا ہے کہ توبہ کر لو واپس آجاؤ دنیا میں جو نیشنز سب سے آگئے ہیں کاسمو پولیٹن سیٹی ہے کاسمو پولیٹن سیٹی اس سیٹی کو کہتے ہیں جہاں پر مختلف ایڈیا سے مختلف کلچرز کے لوگ آ کر اکٹھے ہوئے ہوں تو وہاں پر ترقی بہت تیزی سے آتی ہے پھر ایسی جگہوں پر جہاں پر مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوں آگے نکلتے ہیں ممالک ان کے کلچر میں ایک چیز شامل ہے کیا کہ مستیکس آر ایکسیپٹیبل ہم کہتے ہیں خبردار اگر تمہیں غلطی کی تو بس یا تو نہیں تھی یا میں نہیں نتیجہ کے نکلتا ہے وہ جو بندہ بچارہ ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا کیونکہ کوشش کے نتیجے میں دو میں سے ایک چیزیں ہوں گی کیا یا تو ایک اگر بندہ کامی یا غلطی ہو جائے گی تو وہ غلطی چونکہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے حالانکہ چانسیز غلطی کی ہیں پھر وہ ٹرائی نہیں کرتا جب ٹرائی نہیں کرتا تو کچھ بڑا چیز نہیں کرتا تو میسٹیٹس ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے معاف کرنا معافی مانگ لینا یہ جو ہے نا یہ کلچر ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہنا چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کریں ہمیں ہاری حمد کو بندہائیں کہ شاپاش کوئی بات نہیں ٹرائی اگین ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ موٹیویٹڈ رہتے ہوئے کام کر سکیں